رحمان الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم پلچکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے حسن سلوک سے پیش آتے دی چاہے مسلمان ہو چاہے مشرق ہو چاہے غریب ہو چاہے آقا ہو چاہے غلام ہو پھر ایک چھوٹا سا واقعہ کتاب میں سے ہم پلچکے ہیں کہ ایک بار کوئی غلام آٹا پیس رہے اور ساتھ کراہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کراہنی کی وجہ پوچھی تو ہو غلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور میرے آقا مجھے آرام کرنے نہیں دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹھا دیا اور فرمایا اور خود اس کا آٹا پیس دیا اور ساتھی فرمایا کہ جب بھی آپ کو آٹا پیس نہ ہو تو مجھے بلا لیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے حسن سلوک کی بار بار تاقید فرماتے تھے حسن سلوک پہلے بھی گزرا ہے یہ لفظ مطلب ہے اچھا سلوک اچھا برطا تاقید تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے اچھی سلوک کی بار بار تلقین فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جیسا خود کہو انہی بھی کلاو جیسا خود پہنو انہی بھی پہناؤ اور ان سے ایسا کوئی کام دلو جو ان کی طاقت سے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسا خود کہاتے ہوں انہی بھی وہی کلایا کرو جیسا خود پہنتے ہوں ایسا کپلہ انہی بھی پہنایا کرو اور ان سے کوئی ایسا کام نہیں لیا کرو جو یہ کر نہیں سکتی ہو جو ان کے بسات سے ان کی طاقت سے جتنی حیثیت سے باہر ہوں یہ پہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا تلقین فرمائی ہے تو عزیز طلبہ سوال کا جوہینہ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کی بار بار تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہی کہ جیسا خود کہاتے ہوں انہی بھی کلاو جیسا خود پہنتے ہوں انہی بھی پہناو اور ان سے ایسا کوئی کام ملو تو ان کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے یہ سوال کا جوہینہ جواب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھی کوئی ایسی قربت اور عزت عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل و قدر صحابی بھی رشک پرما لیا کرتے تھے جلیل و قدر مانی ہے بلند مرتبے والے بلند مرتبے والے رشک مراد ہے آرزو اور کونسی آرزو کسی کی برابر ہونے کی جوہین آرزو اس کو کہا جاتا ہے یہ رشک ہے قربت مراد ہے محبت یا نزدیکی نزدیکی ہے تو محبت یا نزدیکی ہے تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے واقعی ہے کہ حضرت بلاد رضی اللہ عنہ جو حبش سے تعلق رکھنے والے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت اور عزت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم صحابی کو یہ آرزو آتی تھی کہ کاش مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوہینے اس قدر محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک اور احترامی انسانیت کی مراجی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس سال آپ کی خدمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی ان سے سختی سے باتوں نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک کی اور انسانیت کی احترام کی عظمت یہ تھی بلندی یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے لیکن ان دس سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کبھی سختی سے بات بھی نہیں کی لبس ہے میراج بلندی یا عظمت کو کہا جاتا ہے درمین میں سے لبس کہ ہیں عزیز طلبہ اس کو کہا جاتا ہے یہ بطور حرف بیان کی استعمال ہوتا ہے وہ حرف ہے جو جملے کے درمیان میں آ کر پہلے جملے کی وضاحت کریں اور اردو میں صرف یہ ایک لبس ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے یہ بطور حرف بیان کی استعمال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی فرماتی اور اس کی تلقین بھی فرماتی بیمار پرسی سے مراد ہے آیادت کرنا کوئی بیمار ہو جائے اس کی آیادت کیلئے ہم جائے تو اس آیادت کو کہا جاتا ہے یہ بیمار پرسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی اعادت فرماتی اور دوسروں کو اس بات کی تلقین بھی کرتے اس سلسلے میں اپنی بیگانی مسلم یا غیر مسلم کی کوئی تحسیس نہیں تھی تحسیس سے مراد ہے فرق یا تمیز یعنی بیمار پرسی کے سلسلے میں جو ہیں نا اپنا ہوں غیر ہوں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں کوئی فرق نہیں کرتے مثلا اپنا بیمار ہوتا اس کی بھی بیمار پرسی کرتے غیر جو ہیں نا بیمار ہوتا اس کی بھی بیمار پرسی کرتے مسلمان جو ہیں نا بیمار پرسی کرتے یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی جو ہیں نا بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی جو ہیں نا کرتے اس میں یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ اپنا ہے یہ غیر ہے یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے بیگانہ غیر کو کہا جاتی اپنے اور بیگانے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے البازہ متضاد جب بھی کسی کی بیماری کی خبر سنتی تو آیادت کیلئے چلے جاتی جب بھی کسی کی بیماری کا علم ہوتا کسی کی بیماری کے بارے میں جانتے تو فوراں جو ہنبی بیمار پرسی کیلئے چلے جاتی بیمار کی پاس بیٹھتے اسے تسلی دیتے اسے ہتیابی کیلئے دعا پرماتے جو شخص بیمار ہوتا ان کے ساتھ بیٹھتے ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے اب بیماری ہے اللہ کی طرف سے ہے چند دنوں کا امتحان ہے انشاءاللہ آپ ٹیک ہو جائیں گے اس طرح کے باتوں سے جو ہینا اس کا بیمار کا دل بڑا ہو جاتے اس کا حوصلہ جو ہینا بان جاتا ہے اور ساتھ اس کی ٹیک ہونی کیلئے دعا فرما دیتے ہمی بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کی پیرے بھی کریں اسوائے حسنہ سے مراد ہے اچھی اخلاق اس لئے ہمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی کی تقلید اور پیرے بھی کرنی چاہیے ہماری عظمت اور کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم سرور کائنات کی اتباع کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے اتباع پیرے بھی نصب العین زندگی کا مقصد اب ہماری بھی ہماری کامیابی اور شان اسی بات میں کامیابی اور عظمت کا راز اسی بات میں چپا ہوا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرے بھی کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنائے اور رزمارہ کے معاملات اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ارشاداتی آلیہ کو مشہل راہ بنائے اور ہماری رزمارہ کے معاملات مثلا کسی کے ساتھ لین دین کرنا معاملات سے مرادی ہے زندگی میں ہم جو روزانہ ہم اپنی زندگی میں جو کام انجام دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ معامل ہی اور پھر اس کی جمع معاملات ہی تو ہم اپنے رزمارہ کے کاموں میں اور رزمارہ کی زندگی گزارنے کی طریقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر جو ہے عمل کرنا چاہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر جو ہے عمل کریں گے تو یقینا ہم جو ہے عظمت کو پائیں گے یقینا ہم جو ہے کامیابی کو پائیں گے عزیز طلبہ یہاں پہ سوال نمبر آخری جو سوال ہے مشقہ اسوائے حسنہ سے کیا مراد ہے اسوائے حسنہ سے مراد ہے نیک مثال پیش کرنا سوال کا مختصر جواب یہ ہو جائے گا کہ اسوائے حسنہ سے مراد ہے نیک مثال پیش کرنا دراصل اس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال لی جاتی ہے کیونکہ سورہ احضاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوائے حسنہ کے نام سے پکارا گیا ہے تو یہ ہو جائے گا سوال نمبر ترتیب کے لحاظ سے سوال نمبر پانچ ہے اس کا مختصر سا جواب کہ اسوائے حسنہ سے کیا مراد ہے اسوائے حسنہ سے مراد ہے نیک مثال پیش کرنا دراصل اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی مثال لی جاتی ہے کیونکہ سورہ احضاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوائے حسنہ کا نام دیا گیا ہے والسلام موسیقی موسیقی